ایک خاتول مجھے ملی جو ان کے والد نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادہ کی تھی ان کو مارا بھی تھا ان کو ابیوز بھی کیا تھا ان کو طرح طرح سے ہیملیئٹ کیا تھا ٹورچل کیا تھا بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو وہ اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ ہم کسی طرح اپنے باپاپ سے نکل جاؤں ان کے گھر سے نکل جاؤں اس عذاب سے میں بن جاؤں جس کے ماں باپ نے اس پر کیا کئی سال کو زر گئے اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ بھی ختمہ ہے اس کے والدین بھی اب بوڑے ہو چکے ہیں جنہوں نے اس کو بچپن میں ٹورچر کیا تھا اب وہ جب ماں باپ بوڑے ہو گئے تو جب باپ جو ہے وہ ہرٹ کا پیشنٹ بن گیا ماں کو جو ہے وہ ڈائیمیٹیز ہو گئی دونوں مریض ہیں ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ان کا اس بیٹی کو ٹورچر کرتے تھے نا وہ اب ان کا خیال کر رہی ہے وہ میرے پاس آئی اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے میں میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ سے رہا نہیں چاہتا ان لوگوں نے مجھے اتنا عبیوز کیا تھا اور اللہ چاہتا ہے میں ان کی خدمت کروں اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں شیطان ہیں میں کیسے ان کی خدمت کروں کیسے ان کو معاف کروں پھر مجھے لوگ کہتے ہیں ماف کرو ماف کرو ماف نہیں کرو گے تو اللہ ماف نہیں کرے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی ماف ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ ماف نہیں کر سکتی میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ ماف کرنا فرض ہے کہاں سے غلط فہمی ملی ہے آپ کو وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلُ اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے اگر انصاف کی طلب کرے اس کو بقادہ ڈیمینڈ کرے اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھوٹی دے دی اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو ماف کر دے اور ریکنسائل کر سکے کر لے اس کا عجل اللہ کے ہاتھ اللہ کے ذمہ ہے لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی لازمی ہے ماف کرنا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹوچر کیا تھا اب کو شاید علم نہ ہو ان کی بیویاں بھی اپنے سسر کی توہین کیا کرتی تھی ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے لَوْ لَا أَنْ تُفَنِّ دُون میں اس بات کی طرح اشارہ ہے یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے اِنَّا عَبَانَا لَفِيطْ وَلَا لِمُبِينَ اِنَّا كَفِيطْ وَلَا لِكَ الْقَدِيمَ بلکہ ان کا پورا گھرانا ایک نبی کو جانتے ہوئی کہ وہ نبی ہیں دعا کرنے یا عبت استغفر لنا یہ کوئی آسان کام ہے یہاں تک کہ نبی کے لئے بھی آسان نہیں ہے اس نبی نے بھی کہہ دیا یہ نہیں کہا اَجَلْ یا اِيْ یا نَعَمْ کہا سوفا اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ کروں گا ذرا بعد میں ابھی نہیں ابھی دل تیار نہیں ہے اب وہ معافی بانگنے آ بھی نہیں ہے لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نالج کیا ہے تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو آنی تو تھی اس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئی گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا آخر کا لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا تو ایک یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے دیوار توڑنے کی بات ہے اس کو آپ اڈریس کر سکیں جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے باب آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں میں کرنی سکتی میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرنا پڑے گا آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا آپ کو یاد ہے آپ نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہے دیکھیں یوسف علیہ السلام کچھ غلطی کا ذکر کیے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا لیکن جب انہوں نے کہا ہے نا کیا جانتے ہو کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذَاَنْ تُمْ جَاهِلُونَ جَبْ تُمْ اپنے ہی جذبات میں گم تھے جب تم جہادت کا تعلق جذبات سے بھی ہے جب تم اپنے جذبات میں گم ہوکے تم نے جو نفرت دی ہے مجھے میرے بھائی کو جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یعنی کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے اگر کنفرنٹ نہیں کروگے اور ہو سکتا ہے اس دیوار ٹوٹنے کے بعد پھر امکان ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر سکوں لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو معافی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے اس طرح ہم لوگ بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو گلے لگو ہاتھ بلاو مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایسے وہ گلے لگاتے بھی میں تجھوڑوں گا نہیں ہاتھ بھی ذرا زور سے دبائے گا ہوا لیکن دل میں تو بات رہے کہیں گا ہم اوپر اوپر سے مسئلہ حل کرتے ہیں اندر کا مسئلہ حل نہیں کرتے ہیں اندر کا مسئلہ طبیح ہوگا جب آپ کسی کو کنفرنٹ کروگے اور اگر آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ آپ کنفرنٹ کرسکو تو ابھی صبر کا مرحلہ ہے کبھی کبھار یعقوب علیہ السلام کئی سال اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کا سامنا کرسکیں اس طرح سے اس وقت کہا تھا انما اشکو بثی و حسنین الاللہ تو جب وہ ایک وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتا ہے میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کو نرم کرے اور جس تکلیف سے آپ گزرے ہو شاید وہ پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے بچوں کی طرف سے آئی ہے شاید وہ شوہر کی طرف سے آئی ہے بیوی کی طرف سے آئی ہے کسی کزن کی طرف سے آئی ہے کسی کی طرف سے بھی آئی ہے ہوتے یہ ڈرامیں گھر میں ہی ہیں کسی غیر سے نہیں آتی تکلیف جو دل کے قریب ہوتا ہے وہ ہی تکلیف دے سکتا ہے اسی لئے انبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی مشکلیں تھیں وہ گھر والوں کی تھی باہر کی کسی دشمن کا مسئلہ نہیں تھا یہاں تک کہ موسیٰ فیرون بھی موسیٰ فیرون کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں وہ بھی ایک طرح سے گھر والی بات تھی تو یہ چیزیں جو آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ صلاحیت دے کہ آپ اس کا سامنا کرسکو انشاءاللہ